جی دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ آج میرے ساتھ جو شخصیت ہیں آپ ان کو سب جانتی ہیں بقار مسود خان صاحب جو کئی بار پاکستان کے فینانس سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں لائر بھی ہیں دنیا دی طور پر اس کے ساتھ ساتھ پشلی حکومت میں وزیراعظم کے سپیشل اسسٹنٹ بھی تھے یہ آن فینانس ان ریوینیو تو بہت وسیع تجربہ ہے ان کا پاکستان کے ایکانومی کے کانٹیکس میں تو میں نے سوچا کہ آج کچھ ان سے وقت دیا جائے اور آج جو گفتگو ہماری ہوگی ہے پاکستان کی اس وقت اقتصادی اور معاشی صورتحال اس پہ ہم بات چیت کریں گے تو پہلے تو ویلکم آن کلائیڈو اسکوپ اور اس کے بعد میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کی حکومت جس میں آپ اسپیشل اسسٹنٹ تھے دیوالی کی طرف جاری تھی یا یہ اس وقت کی اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے یا آج کی حکومت کا پروپیگنڈا ہے آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالباسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی دیکھیں مطلب یعنی یہ تو ایک سیاسی لیبلنگ ہوتی ہے کہ معیشت کہاں کھڑی تھی کہاں نہیں کھڑی تھی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو چوتھا سامتھا آفان صاحب کا اس میں نسبتاً بہت اچھی کارکردی کی جا رہی تھی لیکن بدقسمتی سے جو ساری حکومتوں کے ساتھ ہوا ہے کہ آہ پہلے آپ آن کے آہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب وہ آہ بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ چھوڑ کر گئے ہیں ریزروز گرائے ہوئے ہیں آپ ڈپیشیٹ بھی کریں آپ انٹریسٹ ریٹس کو بھی ڈبل کر دیں اور اس کے بعد ٹیکسیشن میں بھی بہت زیادہ آہ 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 اضافہ ہو اور جو ہے وہ آہ اسٹیبل ہو جائے تو آہ ایک سال کے اندر ہی انہوں نے آہ انہی ان کے دور میں آہ جب گروت کا عمل شروع ہوا تو سارے ہی فلڈ گیٹس کھل گئے تھے اور آہ بلاخر آپ دیکھیں یہ سال ختم ہوا ہے جن میں آہ سترہ اشاریہ چار بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور خود جب آہ انہوں نے حکومت سمالی تھی تو انیس آہ اشاریہ سمٹھنگ جو ہے وہ ڈیفیسٹ تھا تو بہت تیزی سے ایکسپینشن ہوا اور یہ نہ تیز ایکسپینشن ہوتا ہے آہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آہ باہر سے وسائل نہیں آتے آپ پہلے اپنے ریزرو کو کھاتے ہیں انہی انہی کے دور میں سٹیٹ بینک کے ریزرو بیس بلین ڈالر ہو گئے تھے آہ آہ بلکل آہ آگست آہ اور ستمبر آہ جب جا رہے ہیں تک ون وہ دس بلین ڈالر کے رہ گئے اور آہ آہ آئیم ایف کا پروگرام بھی جو ہے وہ مشکل نہ پڑ گیا کیونکہ وہ جو آخیر میں اور بات یہ بھی ہے کہ یہ سیاسی حلچل جو ہے آہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ سب کچھ کیا دھرا رہ گیا جب وہ جریشنل کانفلکٹ میں فسے اور باوجود ہے کہ آہ میاں صاحب آہ کی حکومت آئیم ایف کا پروگرام مکمل کر چکی تھی لیکن جب وہ پنامہ آہ گیٹ سامنے آیا اس کے بعد ساری توانائی اس سے بچاؤ ہی میں جو ہے آہ سرف ہونے لگی اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ کن کن مشکلات سے وہ گزرے تو یہاں بھی یہ ہی ہوا کہ آہ مارچ مارچ میں نو کانفیڈنس آ گئی اپریل میں وہ آہ ووٹنگ بھی ہو گئی آہ تو اس وقت لیکن 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 آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت مارچ اپریل سے پہلے دیوالیا کی طرف نہیں جاری تھی ایسا سچ کوئی بینکرپسی کا خطر نہیں تھا دیوالیا دیوالیا تو جو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بڑا قوم یہ ہم یہ ہم میں میں نے کہا بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی جو اس کی ایک ریگرس ڈیفنیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں یہ طریقہ ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مسئلہ دیوالیا ہو رہے ہیں لیکن ہمارے پاس آہ آہ یعنی اگر اسی راستے پہ آپ چلتے رہتے پورے سال مزید تو آپ کو خدا نہ خاصتہ ایسی صورتحال کا بھی کام نہ کرنا پڑتا لیکن آہ دیکھیں یہ انہوں نے وہ تھوڑے سے تذبذب کا اظہار کیا نہیں حکومت نے لیکن بالاخر انہوں نے وہ اقدامات اٹھا لیے بہت اس کی پولٹیکل کوسٹ انہوں نے آدھا کی جو ضروری تھے اس چیز کو تو آپ کا خیال ہے تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان نے وہ جو اکنومک اسٹیکس اٹھانے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھائے بیکاوز اف پولٹیکل ریزنز دیکھیں یہ ذرا سا کیونکہ نازک ہوتا جا رہا ہے معاملہ جس میں ہم ایک طرح کی سیاسی گفتگو کریں میری گزارش یہ ہوگی کہ جو فیصلہ تھا قیمتوں کو منجمت کرنے کا مارچ کے اندر اس کی معاشی توجیح بڑی مشکل ہے وہ کے وقت کے فائننس میسٹر نے کہا کہ میں نے اس ساری چیز کو فائننس کر دیا ہے لیکن آنے والوں نے کہا کہ وہ ہمیں تو پیسے کہیں نظر نہیں آیا وہ جو فائننسنگ سے لیکن یہ لوگ جو ہیں آنے والے اگر یہ فوراں فیصلہ کر لیتے اس بات کا جو انہوں نے کیا اور بڑے بڑے ان کو دیکھیں نا دس اپریل سے لے کر آہ جون تک تقریباً پونے تین مہینے آپ کے پاس تھے اور پونے تین مہینے میں دو مہینے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر تیسر مہینے کے اندر سب کچھ کر دیا تو اس سے بھی بڑا جو ہے آہ لوگوں پر اثر پڑا آہ کیونکہ ایک ساتھ اتنی بڑی آہ ایڈجسمنٹ کا انہیں سامنے کرنا پڑا تو آہ یہ جو آہ اتفاق سے کیونکہ سری لنکا کے بھی معاملات ہی نہیں دنوں کے اندر ہوئے آہ اور مست ریفورٹ کیا تو لوگ زیادہ اس چیز سے آگا ہو گئے کہ اس طرح کا ابھی 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 جب افرات ایزر تقریباً چالیس سیسا سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو کیا جو ایکنومک میجرز انہوں نے لیے ہیں وہ سسٹینیبل ہیں ان دی لانگ ٹرم آہ ہاو ڈیو لوک ایٹ دی انٹار سیچویشن ہاں اپنے عبدالعباد صاحب اب سے چند دن پہلے تک تو لگ رہا تھا کہ چیزیں آہ ایک آہ مستحق سمت میں سفر کر رہی ہیں آہ لیکن پچھلے تین چار دن سے پھر ہم کو وہی آہ ایک صورت نظر آ رہی ہی ہے جس کے اندر آہ لوگوں میں استراب بڑھے گا پینک ہوگا ہاں مارکیٹ میں سپیکولیشن ہاں آ connais عاد بھی آہ اوبن مارکیٹ میں ایک وقت میں دو سو بتیس تک آہ روپی جو ہے ڈالر کی مقابلے میں اس کی قیمت ہوگئی تھی اب میں نے سنایا کہ شاید تھوہی سی کم ہوئی ہے آہ اس کا مجھے کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے ایک نیا اسٹریٹ بین کے گورنرں بھی آنے والے ہیں ایک اچ دن کے اندر اور موجودا آہ 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 ایکٹنگ گورنرں ہیں انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب ہمارے پاس پوری فانینسنگ ہے اب جب پوری فانینسنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں تو استحقام ہونا چاہیے یہ کس وجہ سے کیا کیا عوامل ہیں جو کار فرما ہیں دیکھیں مطلب یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے میں شاید اس طریقے سے نہ دیکھ رہا ہوں لیکن مارکیٹ اس کو دیکھ رہی ہی ہو کہ پھر سیاسی میدان جو ہے وہ ایک بے یقینی کا شکار ہو رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس سمت میں جا کر یہ چیز بیٹھے گی اور اس وجہ سے ان میں بے چینی ہو کوئی وجہ نظر نہیں آتی یعنی کہ دو سو تیرہ تک چلا گیا تھا نیچے اور پھر اب انیس انٹر بینک میں بھی ہو رہا ہے تو یہ چیز کوئی اچھی نوید نہیں ہے تو پھر یہ جو اپنے وطار صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے دو بڑے ایشیوز ہمیشہ سے رہے ہیں ایک کرنٹ اکاؤنٹ ایفیس آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی حکومت میں شاید اپروچ یہی تھی کہ گروہ بیس گروہ پہ زیادہ فوکس کریں اس کے لیے سبسیڈیز بھی انہوں نے دیں ہر تقریباً ایریہ سفیر اف ایکٹیویٹی میں اب یہ حکومت جو سبسیڈیز ہے وہ تقریباً ویڈڈراؤ کر گئے ہیں ہر چیز سے اور اس پہ آبیسٹی گروہ پہ اثر پڑے گا تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی رائے میں کیا ایکنومک اپروچ ہونی چاہیے کیا ایکنومک اسٹریٹیجی ہونی چاہیے اس کے فنڈیمنٹلز کیا ہونے چاہیے عبدالباسی صاحب میں آپ سے بڑے احترام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ عرصے کے لیے گروہ کو ہمیں بھول جانا چاہیے اگر دو پرسنٹ بھی ہو جائے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم بڑے تلاتم سے گزر گئے ہیں اور جب ہم نے چھے پرسنٹ گروہ اس سال والی حاصل کی تو اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ کس صورت کا ہمیں سامنا ہوا یہ ایک دور ہے چند سالوں کا جو اس کا سارا کا سارا جو آپ کی توجہ ہونی چاہیے وہ استحکام کی طرف ہونی چاہیے معیشت کے اندر ایک استحکام آ جائے اور آپ دیکھیں کبھی میں نے نہیں سنا کہ فیفٹی نائن ملین ڈالر کا آپ کا فورن انویسمنٹ کا نمبر آیا ہے جولائی کے مہینے میں اور یعنی ہماری ہماری جو بسات ہے اس وقت وہ گروہ کی نہیں ہے ہماری کوشش ساری کے ساری جو ہے وہ معیشت کو مستحکم کرنے پر صرف ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے فسکل ڈیفیسٹ کو بہت کم کریں اور یعنی اپنے ریزروز کو بلڈ اپ کرنا شروع کریں اور جب ہمارے بیس ایک بلین ڈالر سے زیادہ ہوں تب ہم سوچے ہیں کہ جناب ہم پھر کوئی کوشش کر سکتے ہیں کہ گروہ کو بھی فروغ دیں تو اس وقت بنیاد نہیں تھی ہماری گروہ کی اور یہ آخری سال نون کا ہے اس میں بھی یہ ہوا وہاں پہ سکس پوائنٹ تھری پرسنٹ کی گروہ ہے لیکن ساتھ ہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کے ہاتھ سے نکلاوا تھا اور دوبارہ آپ کو آئیمک کے طرف جانا پڑا تو ابھی یہ اسے ہم آسٹریٹی بھی کہتے ہیں کہ بھئی کفائر شعاری اور آسٹیر لیونگ لیکن بات یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ یہ جو سیاسی بے چینی اور سیاسی عدم استحکام ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا اور جب تک انتخابات کے ذریعے سے ایک آہ تازہ ترین کسی کے پاس آہ عوامی آہ منڈیٹ نہ ہو حمایت نہ ہو آہ میں نے ہی سمجھتا کہ یہ جو اس وقت بظاہر آہ ابھی بھی ہم ایک آہ بے یقینی کی صورت سے دو چار ہیں وہ بہت جلدی ختم ہو جائی تو یہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں آہ اپنی اکانومی کو استحکام دینا ہے اس کے لیے آپ نے کچھ اشارے بھی دیے کہ ہمیں آہ فسکل جو ہے آسٹیریٹی کی طرف جانا ہے اور آہ اس قسم کے میجرز لینے ہیں لیکن آپ نے آبیسٹی آہ جو آہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ ہے کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ ہے اس پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پروٹیکشنسٹ میجرز لینے پڑیں گے آہ آن ڈے امپورٹ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم فیلحال اس کا حصہ نہیں ہے میکرو اکنومک استیبیلیٹی کا نہیں آپ نے بالکل دوست فرمایا اور آہ دیکھیں یہ جو جولائی کے اندر ہمارا ٹریٹ کا ڈیٹا آیا تھا آہ جو شپمنٹ آہ کے اوپر بیس کرتا ہے ایز اپوسٹو پیمنٹس پہ تو وہ بڑا انکریجنگ تھا آہ فور پوائنٹ نائن بلیون ڈالر کی کوئی آہ امپورٹس ہوئی تھی با مقابلہ تقریبا آٹھ بلیون ڈالر کی جو چل رہی تھی کوئی فورٹی فائیف پرسنٹ جو ہے ریڈکشن تھا لیکن پھر اس کے بعد یہ جو ابھی کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز آئے ہیں جو سٹیٹ بینک جاری کرتا ہے جو مبنی بر پیمنٹس ہوتی ہیں ایکٹوال پیمنٹس تو اس میں ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ آیا ہے جو میرے لیے کافی آہ حیران کن تھا آہ تو آہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا جولائی کے اندر مارکیٹ میں ایک بڑا بہران آیا آہ تو اس کی جو پیمنٹس ہیں وہ پسٹ ہو گئی ہوں آہ 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 جولائی میں اور آہ اس کا شاخصانہ یہ رہا ہو کہ بھئی مطلب یعنی کی ڈیفیسٹ ہم کو زیادہ نظر آر یعنی اس لیول پہ ون پوائنٹ ٹو کا بھی مطلب ہے کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے بارہ چودہ بلین ڈالر کا ہو جائے گا یہ تو ایجسمنٹ کافی نہیں ہے ہمیں تو مطلب یعنی کہ آہ جو اسی بلین ڈالر کی امپورٹس ہی میں کہتا ہوں وہ آہ آہ ساٹھ ڈالر ساٹھ بلین ڈالر سے نہیں بڑھنی چاہیے بیس بلین ڈالر کی کمی ہونی چاہیے آہ بیس بلین کا مطلب ہے کہ ون فورت اور ون فورت کا مطلب ہے کہ آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو آہ سترہ تھا تو وہ اور آہ یعنی کمس کم میرا میری تو کوشش ہے کہ وہ دس بلین ڈالر تک محدود رہے تو آپ کے ایک آنسر سے میں یہ تاثر لے رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کی جو ہمارا انڈسٹریل بیس ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ ہماری ایک سپورٹس بھڑھ سکیں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں ایمپلائیڈ یہی ہے کہ نہیں دیکھیں اس وقت ایک سپورٹس کا تو یہ مطلب ہے دیکھیں ایک سپورٹس تو ہمیشہ ایک بالکل طویل المدت عرصے کے اندر جو ہے آہ وہ آہ آہ بڑھ سکتی ہیں دوسری یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں ہر طرف ریسیشن کا خطرہ ہے اور اب اگر دنیا میں ریسیشن ہوگا تو ہماری جو مانگ ہے وہ بھی کم ہوگی ہماری ایک سپورٹس کی لیکن ہمارے لیے ریسیشن یوں اچھا ہوگا کہ اگر آہ دنیا میں ریسیشن آتا ہے اور دنیا میں ڈیمینڈ کم ہوتی ہے تو ہماری انرجی کی جو کاؤسٹ ہے جو سب سے بڑی ہے وہ آہ اس میں جو سیونگ ہوں گی اگر آج پیٹرول یعنی آہ آہ کروڈ آئیل کی قیمت ستر ڈالر پہ آ جائے ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے جو پیپرس پارٹی کے زمانے میں ہوا تھا ونڈ فال ایفیکٹ جی سے کہتے ہیں ابھی ابھی جی وہ نماشری صاحب کے ساتھ ہوا تھا آہ جو ہزار چودہ میں نومبر دو ہزار چودہ سے لے کر وہ ققریباً سولہ سترہ تک چلتا رہا اور وہاں پر دو دو تین تین پرسنٹ انفلیشن ہوتا تھا ان دنوں میں کیونکہ انہوں نے سارا پاس آن کر دیا تھا ان کے آہ پچھلی حکومت کے دوران بھی یہ آیا اور آپ کو یاد ہے کہ لوگ بلکل کہہ رہے تھے پیسے لے لو ہم سے کچھ اور ہم سے جہاز اپنے ہاتھ اور والو نیگٹیف قیمت ایک آگئی تھی لیکن وہ بہت شورٹ لفٹ تھی کووڈ کے دنوں میں پھر ایک دم سے شورٹ لیکن جب انہوں نے اس سال کا آغاز کیا ہے تو ساتھ ڈالر اور ستر ڈالر کے درمیان میں قیمت تھی جو ایک سو پچھے سے ایک سو چھتیس تک بھی گئی ہے سو ہمارے لیے اگر یہ پرائیس کٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے آہ آئل کی تو ہمارے بہت مسائل حل ہو جائیں گے عبدالباسی صاحب اچھا اب یہ انشاءاللہ مسائل تو آہ آم آم آدمی سے پوچھیں اس کو تو مسائل اس کے تو بھڑی رہے ہیں بیچارے کے آہ جس شخص کی سیلری ہے بیس پچیس ہزار اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے بیس ہزار تو ایک عجیب سا لوگ اور پھر اوپر سے سلاب بھی آ گیا ہے اسے کھڑی فصلے بھی تباہ ہو گئی ہیں تو یہ تو اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے کشما تقریبوں کو سخت ہوں گے پاکستان کیلئے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح آہ آہ فرمایا اور میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گروتھ روتھ کا خیال نہیں کرنا چاہیے اس وقت یہ ایسے حالات ہیں جس کے اندر ہمیں اس آہ یعنی ایک اور آہ بہران مجھے تو لگ رہا ہے میں نے کوئی کہا کہ آہ زمین پہ تو ساری صورتحال نہیں دیکھی لیکن جو بھی کچھ ٹی وی کی آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ دو ہزار دس کا جو سلاب آیا تھا اسے بھی زیادہ دیکھیں وہ سلاب تھا اور یہ بارشیں ٹھیک ہے نا اور لوگ کہہ رہے ہیں جو اس کام میں لگے میں ہیں کل بھی ایک آہ ویڈیو ایک صاحب کا جو اس کام میں لگے میں ہیں بہت ہی استراب ہرا ویڈیو آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ دو ہزار پانچ کا زلدلہ بھی کچھ نہیں تھا جو حالت اس وقت ہوئی بھی ہے خود وزیر اللہ صاحب نے آہ آہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ پورا سندھ دریہ بنا ہوا ہے سو آہ اس میں بہت ہمیں نقصانات ہونے ہیں آہ اور آہ ان نقصانات کی وجہ سے ہم آہ ہماری گروہ جو ویسے ہی آہ جس کا آہ آج آئیم ایف نے ایک خبر بھی لگائی ہے کہ ساڑھے تین پرسنٹ کی گروہ ہوگی وہ بھی مجھ نسبتاً آپٹمسٹک لگ رہا ہے اس سے بھی شاید کم حل موسی اور یہ مشکلیں گیں ان تمام چیزیں دی تین چیزوں پر اس میں اور بات کرنا چاہوں گا مختصراً یہ بتائیے کہ آپ حیثیت ایک فرد اور ایکانومسج اور آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے کے حامی رہے ہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا. بلکل ٹھیک. کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ماں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے اسے ہماری اکانومی کو مزید نقصان پہنچے گا. لیکن آپ آہ ہمیشہ اس شیور میں رہے ہیں جو ہماری خاص ایک اکنومک صورتحال تھی. اس کے آئی ایم ایف کے جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا. ابھی بھی آپ اس بات پہ قائم ہیں? اور ہم نے خوب لکھا بھی ہے اور اس کی حمایت میں بھی جو ہے اپنی آواز اٹھائی ہے. اور یہ سب کا سب کراہتاً اور یعنی آپ کے پاس راستے نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آئی ایم ایف سے جان چھوڑا سکتا ہے صرف وہ جو ایک بہت عظیم و شان عوامی حمایت کا حامل لیڈر ہو. اور پوری قوم کو وہ اس بات پہ راضی کر سکے کہ جناب ہم ایک طرح کی آہ سیلف ریلائنس جو ہے آہ اس کی بنیاد پر اپنی معیشت کو استعوار کریں گے. اور آہ آپ کی علم میں ہے ہم جو جو ہمارا آہ طرز حیات ہے آہ وہ آہ ماشی خود مختاری آہ تو اس سے اس پہ ذات پڑتی ہے اور بار بار پڑتی ہے اور آئی ایم ایف نے اس دفعہ تو نسبتاً آہ شاید سارے ماضی کے پروگراموں کے مقابلے میں زیادہ قیمت ہم سے آہ آہ لی ہے اپنی سپورٹ کے لیے آہ لیکن آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا یہ آپ آہ ان معاملات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بین الاقوامی مالی نظام جو ہے یہ بہت سخت آہ باہمی اتحاد اور آہ رابطے کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک جو ہے کوئی جل دے کر کہیں اور جا کر آہ کوئی چیز کر لے ڈھگے چھپے آہ آہ تو آہ ہمارے پاس ہیں آہ آہ زریعے جس سے جس سے ہم لے سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد یہی ہوگی کہ اپنے چادر کے مطابق پیر پھیلائے جائیں ادھار لے کے جو ہے چادر ڈالیں گے پیروں کے اوپر تو پھر آپ جم جو آپ کے قرص خواہ ہیں وہ آپ سے آہ یعنی اس سطح کے اوپر آہ اور تقاضی کریں گے جو جو آپ کو شاید منظور نہ ہوں بلکو ٹھیک اچھا یہ بتائیے کہ اب ہمارا سرکلر ڈیٹ جو تقریباً آہ ڈھائی ٹریلین کے قریب پہن چکا ہے اس سے کس طرح نجات بھی لائی جا سکتی آپ سے پہلے بھی ایک پروگرام پہ میرے اپنے ہی شو پہ بات ہوئی تھی آہ اور اس وقت تو شاید ایک ٹریلین روپی کا معاملہ تھا اب یہ ڈھائی ٹریلین روپے کا معاملہ ہو گیا سرکلر ڈیٹ کا تو اس کی اس کی کیا ڈائنیمکس ہیں اس کو کس طرح ہم یہ کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا حاہ ہاں عبداللہ صلیب بھائی یہ بھی انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سے آپ کو یہ آئی مF کا پروگرام اور یہ تمام چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور کیونکہ اصل جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ روپے میں جتنا چاہے خرچ کر لیں لیکن جب آپ روپا خرچ کرتے ہیں تو کسی ایسی بہت کم ایسی اشیاء ہیں جس کے اندر کوئی امپورٹڈ معاملہ نہ ہوگی مطلب اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈالوائیں گے تو وہ بھی آپ نے امپورٹ ہی کیا ہے یا گاڑی خریدیں گے پراجیکٹ کے لیے تو وہ بھی امپورٹڈ ہوگی تو لہذا روپے جو ہیں بہت جلدی تقاضہ کرتے ہیں کہ جار یہ مجھے مقامی چیزیں جو ہیں نا نہیں چاہیے مجھے تو درامت شدہ اشیاء چاہیے اور وہاں پر آن کر ہم پھس جاتے ہیں تو یہ آپ کی آپ دیکھیں نا اس وقت جو اسی ڈالر کی آپ کی امپورٹس ہوئیں اس میں تقریباً ایک چوتھائی سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا انرجی بل ہے یعنی یہ پیٹرولیم این آپ تو ایلن جی بھی آپ جو ہے مانگاتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں تو یہ سارا بوجھ جو ہے وہ آتا ہی اس طرف سے ہے کہ یہ مارکیٹ یہ جو آپ کا سارا نظام ہے اور آہ اس کی کوئی آسان اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے آہ اس میں تکریف اور کراہت بغیرہ سب کچھ شامل ہے آہ لیکن یہ آہ اس کا دیکھیں بہت طب یہ نہیں کہ بہت سارے حل ہو سکتے ہیں آہ لیکن میں جس حل پہ مطمئن ہوں کہ یہ صحیح حل ہے وہ یہی ہے کہ اس شعبے کو پبلک سیکٹر میں نہیں رہنا چاہیے اور اور آہ یعنی آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک ایسی خدمت ہے جو گلی گلی کے اندر پہنچا ہی جائے رہی ہے آپ اس کے مسائل کو کیسے ابرداز ما ہو سکتے ہیں ان چیزوں سے لیکن اس میں احتیاط کے ساتھ یہ عمل اٹھانا چاہیے پبلک پرابیٹ پارٹرشپ کر لیں آپ لوگوں کو دے دیں آہ منجمنٹ کانٹریکٹس کے ذریعے سے آہ اور پھر یہ کہ اب نئی انرجی کو رینیوبل انرجی آپ ختم کر دیں دیکھیں ابھی ہم نے جب میاں صاحب نے بہت آہ آہ کوشش کی سیکٹر کو ٹھیک کرنے میں لیکن وہ ہی ہوا کہ انہوں نے آہا پاور پلانٹس لگا لی ہے وہ ہی امپورٹڈ انرجی اور وہ ہی اس قیمت کی بے یقینی اور اب وہ چل بھی نہیں رہے ہیں اس وقت کیونکہ گیس آویلیبل نہیں ہے اور گیس جس قیمت پہ آویلیبل ہے آپ نے دیکھا چالیس چالیس ڈالر کوسٹ ایفیکٹیو ہی نہیں ہے آچھا آخری تو میرا آخری سوال کہہ لیجی آپ کہ جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مانسٹر بن گیا ہے ہمارے لیے اب ہم خبریں سن رہے ہیں کہ پی آئیے کی شاید پرارٹائزیشن کے لیے معاملات آگے چل رہے ہیں تو کیا آپ اس چیز کے حق میں ہیں کہ اس جو ہمارے فلیکشپ کیریئرز ہیں لائک پی آئیے ہماری جو آئیکانک ایک پاکستان ریشیا فیڈریشن کی ایک فرنشپ کا ہے پاکستان اسٹیل مل ان جیسی آہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو بھی ہمیں پرارٹائز کر دینا چاہیے یا آپ کے خیال میں ابھی ابھی وہ وقت نہیں آیا نہیں سر ضرور کر دیں آپ مطلب دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں جہاں پر عبدالباسد صاحب ایک کرکیٹ کام کر سکتی ہے وہاں پر گورنمنٹ کے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ یہ اصولی بات ہے گورنمنٹ جو ہے ان چیزوں میں جا کر اور وہاں پر کچھ تائناتیاں کر کے سمجھتی ہے کہ جناب وہ بڑی امپاوری ہے حالانکہ امپاورمنٹ گورنمنٹ کا ہونا ہے امپائر بن کے آپ کے پاس ایسے ادارے ہو جو ان کی چاش پرتال اور ان کی نگرانی کا عمل جو ہے بہت سخت کریں اور لوگوں کو خوف آئی سے دیکھیں سینٹر بینک بھی ہوتا ہے نا بینکرز جو ہیں اس کا خیال کرتے ہیں جناب سینٹر بینک کہیں ناراض نہ ہو جائے تو لہٰذا یہاں بھی آپ کے پاس اوگرا ہے نیپرا ہے آپ کے پاس اور ادارے ہیں ان کو اسٹرنٹھن کریں ان کے ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ان کو اسٹرنٹھن کریں ان کے کیریئر آفیسرز ہو ان کے اور یہ یہ صحیح طریقے سے کام کریں ان کے اوپر چھوڑ دیجئے آپ اور پھر یہ روزانہ تیمتیں جو ہیں آپ امریکہ میں بھی رہے ہیں برطانیہ میں آپ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہیں وہ پیٹرول پمپ کے اوپر پرائیسز رہی ہوتی ہیں کبھی کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب ہندوستان آپ رہ کر آئے ہیں پتہ نہیں آپ تھے وہاں پر اس وقت تک ہوا نہیں ہوا لیکن آج ہندوستان نے بھی روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں جو ہیں بیٹرول پمپ کی اوپر تیہ ہو رہی ہیں تو یہ اگر اچھا اچھا آپ کے پاس regulator ہے تو وہ دیکھ لے گا کہ کوئی ہنکی پینکی نہیں کر رہا چلیں یہ تو پھر بہت اچھی بات ہوگی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے last my last question is کہ آپ پور امید ہیں کہ یہ جو حکومت ہے گو کے بہت سی مشکلات ہیں لیکن یہ ایک صحیح رہا پہ ہیں اس وقت کم از کم جو economic measures انہوں نے لیے ہیں اور we should expect کہ things would improve in the months ahead گو کے inflation افرات ضرب بہت بڑھ گیا ہے لوگوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں پھر یہ ساری عارضی مشکلات ہیں انشاءاللہ ہم شاید اس سے نکل آئیں گے ان سب مشکلات سے آپ پہ یہی ماننا ہے میں اس میں صرف یہ کہوں کہ میں میں چاہوں گا اور زیادہ سختی کے ساتھ یہ نگرانی کریں اس بات کی کہ foreign exchange market میں کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کریں اعتبار ہو یہ جو تین چار دن سے ہے وہ پھر مطلب جو ہے اندیشوں کو جنم دے رہی ہے یہ کس بات کی وجہ سے کیا چیز ہے کیا عوامل ہیں جس سے یہ ہو رہا ہے تو حکومت کو سوچنا چاہیے ان دنوں کے اندر پھر مجھے کوئی مطلب آواز نظر نہیں آئی ہے لوگوں کو دلاسہ دینے کے لیے لوگوں کی امید بڑھانے کے لیے لوگوں اعتماد کو بڑھانے کے لیے کہ نہیں جی یہ temporary ہے اور کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 36 billion ڈالر کی financing lined up ہے مقابلہ 32 billion ڈالر جو مجھے اس سال چاہیے آپ کا چار billion ڈالر کا reserve accumulate ہوگا تو مارکیٹ میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا یہ بڑی بنیادی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے ناظرین بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے مستقبل میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ والیکم اسلام